رحیم یارف خان میں سرکاری ملازمین دوبارہ سرکو پر مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دفاتر کی تالہ بندی دھڑنے کا اعلان مطالبات تسلیم ہونے تک احتجات جاری رکھنے کے آئندیا مظاہرین فلسینیوں سے اظہار ایک چہتے کے لیے بھی ریلی نکالی ہم نے 26 اکتوبر کوہر تال کا اور مکمل تالہ بندی کا اعلان کیا ہے کیونکہ ابھی تک مطالبات تسلیم نہیں ہوئے نہ تو لیو ان کیشمنٹ والا نوٹیفکیشن ویڈرا ہوا ہے ملازمین جو ادھر سے گرفتار ہوئے تھے ان میں سے 114 رہا ہوئے باقی مختلف ازلا میں کافی سارے ابھی پبندے سلاسل ہیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں شہر کو پانی فراہم کرنے والی تربانی کے کنیکشنز منکتا کشتیاں میں میپکو کے دو کڑوڑ روپے واجی بولتا شہری بون بون کو ترسکائے پانی دیگر علاقوں سے بھر کر لانے پر مجبور شہریوں کا آلہ ہوپام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ آلودہ ماحول ملتان کے شہریوں کا مقدر جا بجا لگے گندگی کے ڈھیر مسائل پیدا کرنے لگے ریلوے کالوری ملتان میں بنیادی سہولیات ادم دسیا نوردن بائی پاس پر لگے گندگی کے ڈھیر برا تاثر پیش کرنے لگے تاپن میں سانس لینا مخار مختلف امراض پھیل گئے بارہ آواز اٹھانے کے باوجود شنوائی نہ ہوئی انتظامیہ کی ہڈ تھرمی جون کی توں مدیم فن تعمیر کا عظیم شاہکار انتظامیہ کی طرف سے غیر مناسب دیکھ بھال ملتان کا گھنٹہ گھر امالت کی اصلی حالت میں بہانی کا منصوبہ تاہال تاخیر کا شکار تجاوزاد ایک بڑی دکاوٹ انتظامیہ کا کہنا ہے اڑھائی کروڑ روپے کے فنڈز رکھے تھے لیکن بڑتی مہگائی کی وجہ سے لاغت بڑھنے کا خادشہ ہے کوئی بھی دھیان نہیں ہے کھنڈر بن گیا اور بودھ منگلے کا منظر پیش کر رہا زلائی انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کافتی ایک امارت ہے اس پر دھیان دینا چاہیے دیرہ غرزی خان میں سڑکی تامیز زیر التوا ڈارٹ پل چوک سے گدائی پھاٹک تک روٹ خرصہ حال مٹی اونے سے سانس کی بیماریاں پھینے لگیں شہیوں کالا حکام سے سڑکی پوری تامی کا مطالبہ ڈی جی خان میں سمگل شدہ ایرانی پیٹرولی مصدوات کے خلاف آپریشن محکمہ سیول ڈیفنس کے موزہ گدائی نے کاروائی 6500 لیٹر ڈیزل 307 لیٹر پیٹرول مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دائے ادھر بلوچستان سے پنجاب ایرانی ڈیزل کی اس مگلن کی کو ووٹ قومی امانر جس کا حق ادا کرنا سب پر لازم الیکشن کمیشن ملتان کی طرف سے ووٹ کے اندراج کی تاریخ میں تین روز کی توسیح ووٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے فارم 21 میں بنیادی معلومات پر آہم کرنا ہوگی جنوبے پنجاب میں اس تحقام پاکستان پارٹی کی سیاسی سرگرمیہ شروع 28 اکتوبر کو جہانیا کرکٹ گراؤن میں پاور شور کردے کا اعلان جہانگی ترین اور علیم خان جلسہ آیام سے خطاب کریں گے سرکاری کالوجز بھی اب میاد میں کسی سے کم نہیں ہوں گے ملتان کے دو اداروں کو موڈل کالوجز بنایا جائے گا ایڈیشنل سیکیٹری ہار ایڈکیشن تاریخ محمود کہتے ہیں موڈل کالوجز میں معمول کے مطابق پیس وصول کی جائے گی نہ دعوے نہ سیاست سیاحت کے فروغ کے لیے نگرا حکومت کے امنی اگزابات ملتان میں ریلوے بوگی ریسٹرنٹ سیاہوں کی میزبانی کے لیے تیار ریسٹرنٹ کی تازین اور آرائش کے تمام انتظامات مکمل نشتے ہسپتال ملتان کی تازین اور آرائش ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنچاف کا نشتے ہسپتال کا دورہ مخلی بوڈس میں جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا زیرے علاج مریضوں کی آیادت پرہم کردہ سہولیات بارے دریافت کیا ملتان میں ایڈیشنل سیکیٹری کوارڈینیشن محمد فادق ڈوگر کی زیرے استدارت اجلاس پینشن کیسز ملازمین کے خلاف انکوائریز کا جائزہ لیا گیا پینک ٹائلٹس منصوبے کی تکمیل کا ٹارگٹ بھی اجلاس میں شامل کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی زیرے استدارت اجلاس پرائز کرٹول انصدازی سموگ مہم اور دیگر معاملات کا جائزہ دعا پھیلانے والے عوامل کے خلاف کاروائے کے احکامات پبلک ٹرانسپورٹ کا فٹنس سیٹیفیکیٹ لازمی قرار بہدرین معاشرے کی تشکیل کے لیے رواداری کا فروغ جامعہ زکریہ ملتان کے شعبہ اسلامی سٹڈیز میں سیمینار ڈیریکٹر پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن ڈاکٹر تنویر کاسن کی خصوصی شرکت اسلام میں رواداری کے اہمیت کو اجادر کیا گیا چھوٹا خاندان خوشحال زندگی محکمہ بہبود عبادی جہانیہ کے زیر اتمام سیمینار اسیسن کمیشنر عادل عمر کا کہنا تھا وسائل کے مطابق عبادی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے بچوں میں مناسب وقتے سے ماں اور بچے کی صحر دہتے رہتی ہے فلسطین میں جاری اسرائیلی مزارم کے خلاف آواز بلند ایمنیسن یونیورسٹی ملتان میں سیمینار طلبہ کی بھرپور شرکت فلسطینی بھائیوں نے اظہار اگجیسی کے لیے ریلی بھی نکالی خصوصی افراد بھی معاشرے کا اہم حصہ بسارت سے محروم بچوں کے لیے احسن اقتان ملتان برائن سنٹر میں بھریل قرآن پاک پڑھایا جانے لگا جنوبی پنجاب میں نابی نافراد کی تعداد پندرہ سو سے زائد ہے ملتان میں سیکیورٹی زراد جنوبی پنجاب کی جیرس صدارت اجلاس گندم کی کاشت و پیداوار حدف کے حصول سے مطالق حتمت اعملی کا جائزہ حرامات ساکھ جنوبی پنجاب میں چون سٹھ لاکھ اکڑ پر گندم کاشت کی جائے گی جامپور میں گندم کی کاشت اور خات کے استعمال بارے سیمینار لیرہ غازی خان نے گندم کی کاشت کا وقت آن پہنچا کہ ساندس نومبر تک لازمی ببائی کر لیں وقت پر گندم کی کاشت اچھی پیداوار دیتی ہے میکنے زراد کی طرف سے ایڈوائس ری جاری بہاور پر ڈویجن میں کپاس کی بہترین پیداوار ساٹھ لاکھ اٹھتر ہزار سات سو اکیاسی من کا پاس فریدی جا سکی جن انگ فیکٹریوں میں بھی مقررہ نرخ پر حریداری جاری میکنے زراد کی طرف سے سخت مانویٹنگ کی جا رہی ہے ملک کو اسے سبزو شادہ بنانے کا مشن رحیمیار خان میں شجرکاری مہم کا افتدار اسیسن کمیشن کا کہنا تھا درک لگانے سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا آرٹ کونسل ملتان میں سرجی صوفیزم آرٹ کیفی کیلیگرافی صوفیانہ انداز کی جھلک مرکزیں لے گا شہریوں کی قصیر تعداد امرڈ آئی شرکہ کا کہنا تھا پینٹنگز دیکھ روحانو کیفی افتاری ہو جاتی ہے